اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہیں شاہد حمید آپ کی خدمت میں بڑے عرصے کے بعد بہت ساری ویڈیوز میری میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ڈائپٹیز سے ریلیٹڈ ہیں دوسری پچیدہ بماریوں سے مدلک ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی جو اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور تجربات بھی شیئر کروں اور اپنی اکٹیوٹیز بھی شیئر کروں اپنے دوست حباب کے ساتھ تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ اگر انٹرنیٹ پر جائیں تو آپ کو بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ملیں گے کچھ ریلیجس ہوں گے کچھ سائیکیٹرسٹ ہوں گے کچھ سائیکالوجسٹ ہوں گے کچھ جنرل پبلک فگرز ہوں گے کوئی آرڈنری لوگ ہوں گے کوئی سرجنس ہوں گے کوئی فیزیشنس ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ ایکسپٹ مطلب وہ لوگ جو اپنے ریلیجن قرآن اور حدیث کو اس میں ریفرنس بناتے ہیں وہ تو مجھے بات سمجھاتی ہے اس کے علاوہ باقی موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں تجربات ہیں وہ ان کے ذاتی ہیں یا انہوں نے معاشرے میں دیکھے ہوئے ہیں ان کا کسی پر کوئی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں بتا لیکن میں پچھلے کچھ عرصے سے اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سروائیول آف تفیٹس جب ہم اس دنیا میں ہیں اور یہاں پر ہمیں رہنا ہے سروائیو کرنا ہے تو ہمیں یہ چار پانچ قسم کے جو لا ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جس میں سب سے ٹاپ پر تو یقینا قرآن یعنی اللہ کا لا ہے اس کے بعد حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ہدایات ہیں حدیث ہیں سننا ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا قانون ہے اس کے بعد پھر جس کلچر میں آپ رہتے ہیں جس صوبے میں رہتے ہیں جس زلے میں رہتے ہیں اس کی ٹریڈیشنز اور روایات ہیں اور اس کے بعد ایک پھر ایک کچھ آپ کی فیملی ٹریڈیشنز ہیں آپ کے فیملی کا بیک گراؤنڈ اور براؤٹ اپ ہو ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو سم ایکسٹینٹ ظاہر ہے اسلام اور قانون کو تو آپ کو فلی فالو کرنا چاہیے باقی ٹریڈیشنل اور فیملی لا تو سم ایکسٹینٹ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ انٹی سوشل کٹاگری میں آ جاتے ہیں ٹیک ہے کچھ لوگوں کو وہ بھی سوٹ کرتا ہوگا تو وہ ہر کسی کا پرسنل ہے ہر کسی کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوگی اینیوی یہ تو میرا یہ میرا ایک تھارٹ پروسس ہے جو میں نے اپنے ایکسپیرینسز سے یا اپنے تھوڑے بہت علم کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچا ہوں تو اب بھی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ فلان شخص جو ہے جو ہے وہ بڑا بڑا سخت ہے بڑا زہریلہ ہے بڑا اسے عڑا ہے ٹھیک ہے میرے خاندان میں کچھ لوگ ہوں گے میرے اباؤ اجداد میں کچھ ہوں گے کوئی میرے ٹیچرز میں ہوں گے ہمارے ہوتے تھے کچھ ٹیچرز اور وہ بھی تو وہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ ایسے نہ بڑے غصے والے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر غصے والا ٹاکسک ہو لیکن میں نے جو تھوڑا بہت سرچ کیا تو اس میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو غصے والے زہریلے اور ٹاکسک لوگ ہیں ان میں جو کومن فیچرز پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دس ایک جو مجھے ملے ہیں ان میں پہلا آپ یہ کہہ لیں کہ انسیکیور ہے یہ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں انہیں کچھ کمپلیکسز ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جیلیسی آ سکتی ہے تیسرے نمبر پر کچھ نیگٹیو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سیلف سینٹرڈ ہیں ان کی دنیا اپنے اردگرد ہی چلتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے لحاظ سے ہی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلفش بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان کے ذہن میں کسی قسم کا لالج بھی آ سکتا ہے جو کہ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے کسی ویزے کا ہو سکتا ہے کسی لوٹری کا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہے اس کے علاوہ کرٹیکل نقطہ چیز نہیں ہر بندے کے کیڑے نکال فلان ایسے ہے انہیں منو اے کہتا یہ جو کرٹیکل ایٹیچیوڈ ہے وہ ان کا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری لوگوں کو وہ ڈی مین کرتے رہتے ہیں یعنی ڈی فیم کرتے رہتے ہیں اور فلانا تے انجے او تے انجے انہیں تے انجے کیتا غیبت کریں گے چوگلیاں کریں گے ٹھیک ہے اور لوگوں کے خلاف بولتے رہیں گے کسی کی اچھائیاں بریان نہیں کریں گے اس کے علاوہ دس ٹرسٹنگ ہوتے ہیں یہ لوگ یعنی یہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے یا ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور بتمیز ہوتے ہیں ڈیس رسپیکٹ فل ہوتے ہیں اور بہت زوقات تو ابیوسف بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی مجھے لگا ہے کہ مطلب یہ کچھ فیچرز ایسے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے میرے میں بھی کچھ ہوں آپ میں بھی ہوں میرا خیال ہے کہ دس میں سے کوئی ساتھ اٹھ ہوں تو پھر بندہ شاید ٹوکسک ہو لیکن یہ میرا اپنا انیلسز ہے میں یہ کسی پر کوئی فٹ نہیں کر رہا لیکن یہ جو میں نے سوچا پڑا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ اس کو انیلائز کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے ہلکہ حباب میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ٹوکسک لگتی ہیں زہری لے لگتی ہیں اس قسم کے لگتے ہیں تو ان سے آپ کدھارہ کشی اشتیار کر لیں آوائیڈ کریں ان کو ان سے دوسری ختم کریں ان کے بعد سٹو دی پوائنٹ بات کریں اور تاکہ نہیں تو پھر آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو دوسرا ایک ہیلڈی بیہیویر ہوتا ہے جو اچھے لوگ ہیں نفیس انسان ہیں جو مددکار ہوتے ہیں تو ان کے بھی کچھ وہ اپنے آپ میں بڑے اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیرنگ ہوتے ہیں اپنی فیملی کا بچوں کا پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں ان کی باتوں میں پوزیٹیوٹی ہوتی ہے وہ وہ ہر کسی کا جو ہے نا وہ اچھا اسپیکٹ دیتے ہیں نیگٹیو اسپیکٹ کو ڈسکس نہیں کرتے اور گیونگ اینڈ میں ہوتے ہیں کسی کو حسبتہ لے گئے کسی کا علاج کروا دیا کسی کو کرزہ دے دیا باتیں مطلب سن لیں کسی کی بات سن لیں کسی کو بتا دیا ٹھیک ہے کسی کا بجلی کا بل جمع کروا دیا یہ مطلب یہ پوزیٹیو ایٹیوٹز ہوتے ہیں سیلف لیس ہوتے ہیں اپنے لیے انہوں نے پرانے کپڑے پہن لیے پرانی گاڑی میں رہ لیا بچوں کو دوسروں کو اچھا پروائیڈ کر دیا کسی اپنے جو اسلام کے مطابق اپنے صدق خیرات دے دیے کو فالو کیا انکرج کیا دوسروں کو گفت دے دیئے دوسروں کے بچوں کو گفت دے دیئے ان کو انکرج کر دیا پاس ہونے پر انعامات دے دیئے ٹھیک ہے کسی کو کتابیں لے دیئے کسی کو یونیفارم لے دیئے کسی کا علاج کروا دیا ٹھیک ہے یعنی وہ لوگوں کو انکرج کرنے کے سن طرح اپ لفٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کرز حسنا دے دیا کسی کو کوئی ضروریات زندگی پر جیس کر دیں اور یہ لوگ بہت ہی قابل اعتبار ہوتے ہیں ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یہ ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں اور ان کا بڑا سمپتھیک سا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں دوسرے کو سلی دینے والے ہوتے ہیں خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور فائنلی یہ ریسپیکٹفل ہوتے ہیں اپنے ٹیچرز کے اپنے اسادسہ کے اپنے پیرنٹس کے سب کی عزت کرتے ہیں سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایسٹس ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھئے ان کی حفاظت کیجئے ان کی قدر کیجئے اور خوش رہیے اپنی زندگی میں دوسروں کو خوش رکھئے تو یہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی موٹیویشن ہے یا نہیں ہے بات پچھلے کچھ مہینوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں ٹاکسک اور ہلتی بہیوئر کو ڈسکس کروں گا تو وہ میں نے آج آپ سے شیئر کر دیا ہے اب اس کے علاوہ کچھ میں اور اس سے پہلے میں نے ایک سکیزوفرینیا پر کیا تھا اور ابھی میں ایک بائپولر ایفیکٹیو ڈس آرڈر پر بھی کسی وقت کروں گا اپنا اور دوسروں کو خیال رکھئے گا اللہ نکبان